بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک انتہائی افسوسناک دن ہے پاک فوج کا ایوییشن ہیلیکاپٹر جو کل شام تقریباً پانچ بجے سے مسین تھا وہ تحال نہ مل سکا اور یہ وہی ہی ہیلیکاپٹر ہے جس میں پاک فوج کے اعلی اتنین افیسرز موجود تھے جن میں کور کمانڈر بلوچستان لیفٹینینٹ جنرل سرفراز علی سمیت دیگر برگیڈیا اور کرنل رینگ کے افیسر بھی شامل تھے جو کہ بلوچستان کے ریاض میں سلاب زدگان کی امدادی کروائیوں میں مصروف تھے جبکہ اسی قومی فریزے کو ادا کرتے ہوئے پاک فوج کا ایوییشن ہیلیکاپٹر بلوچستان کے علاقے لس بیلا سے اچانک سے مسینگ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں تحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا وہ ہیلیکاپٹر اللہ نہ کرے کہ کریش ہو گیا اور پتا نہیں کیا کہ اس والے سے سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں برحال ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہیلیکاپٹر میں موجود تمام لوگوں کو موزانہ طور پر بچا لے تاکہ وہ پھر سے اپنے ملک کی خدمات سر انجام دے سکیں برحال کچھ بات کر لیتے ہیں کہ آخر پاک فوج کا ایوییشن ہیلیکاپٹر اچانک سے کیسے لاپتا ہو جاتا ہے کیا اس کی وجہ کوئی ٹیکنیکل فار تھا یا کہ جان بوچ کر اس ہیلیکاپٹر کو آرمی اس وقت ہندوستان اور امریکی حمایت جیافتہ ٹیرریسٹ آرگنیزیشن پاک فوج سے خلاف دہشت گردانہ کروائیوں میں ملوث رہتی ہیں جن میں توپ آف دا لسٹ بلوچستان لیبریشن آرمی یعنی بیل اے وغیرہ کے ملوث ہونے کے امکانات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا برحال اب یہ تو پروپر انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتا چلے گا کہ آخر پاک فوج کے ہیلیکاپٹر کے لا پتا ہونے کی اصل وجہ کیا تھی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان میں مجود تمام پولٹیشنز کو صرف اپنے اقدار کی پڑی ہوئی ہے اور ہم اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی گلتیوں کا ملبا اس ادارے کے لوگوں پر ڈالتے ہیں جو کہ مادر ملت پر اپنی جان قربان کرتے ہوئے ایک لمحے کی بھی تخیر نہیں کرتے جبکہ دوسری طرف امریکہ القائدہ کے مجودہ چیف ایمن الزواری کو حلا کر کے جشن بنا رہا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دنیا کے سب سے بڑے دہشتگرد کو مار ڈالا ہے لیکن جو امریکی اصلہ پاکستان میں موجود دہشتگرد تنظیمیں پاک فوج سے خلاف استعمال کرتی ہیں اس حوالے سے امریکہ کوئی جواب نہیں دیتا کیا دنیا میں جہاں کوئی بھی دہشتگردی کا واقعہ پیش آئے تو اس کے ذمہ دار سے مسلمان ہیں اگر ہاں تو پھر بارت اور کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے علاوہ یمن اراک شام اور افغانستان میں جس طرح سے مظلوم مسلمانوں کا نہ حق قتل عام کیا جاتا ہے تو پھر اس کے ذمہ دار کون ہوں گے لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ دنیا ان سب سوالوں کا جواب دے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے فلال اس وقت کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حمی و نصر ہو پاکستان زندہ بات